ڈیر سٹوڈنٹ اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ایک سائز 3 کر رہے ہیں ہم نے 7 تک اس کے question کر لی ہیں اور 13 question کی ہے اب ہم question number 8 start کریں گے 8 اور 9 دونوں same question ہیں لکھا ہوئے which of the following rational number can be represented as terminating decimals ان میں سے بتانا ہے کہ کون سی terminating ہے اور 9 والے کی بھی اگر statement read کی جائے اس میں بھی یہی لکھا which of the following number cannot be represented as اور ان میں سے بتانا ہے کون سی terminating نہیں ہے تو اوپر میں بتانا ہے terminating کون سی ہے اور نیچے بتانا ہے کون سی terminating نہیں ہے تو دونوں جو ہے نا وہ same ہی تو سال کرتے ہیں question number 8 اور question number 9 کو Dear students یہ 13 number 4 fraction ہے اور ہم نے یہ بتانا ہے کہ یہ terminating ہے یا نہیں ہے تو کیسے پتا لگے گا کہ یہ terminating ہے یا non-terminating ہے تو اس کے لئے کیا کریں گے جو denominator ہے اس کی کریں گے factorization اگر ہر پارٹ کے اندر terminating یا non-terminating بتانے کے لئے ہم ہر پارٹ کے اندر denominator کی factorization کریں گے اگر factorization میں 2 اور 5 یا 2 ہو یا 5 ہو 2 5 دونوں ہو یا 2 ہو یا خالی 2 ہو یا خالی 5 ہو تو پھر ہم کہیں گے کہ جو fraction ہے وہ terminating ہے اگر denominator کی factorization کرنے سے factorization میں 2 اور 5 آئے یا خالی 2 آئے یا خالی 5 آئے تو پھر جو ہے نا وہ fraction terminating ہوگی اگر ان کے علاوہ کوئی ایک number بھی اور آئے factorization میں denominator کی factorization میں تو وہ fraction terminating نہیں ہوگی اب 13 over 4 ہے تو یہ اس کی 4 کی factorization کی 2 2 آگیا یعنی کہ خالی 2 آیا ہے تو اب یہ terminating fraction ہے یہ 14 نہیں ہے یہ 4 ہے تو یہ جو ہے 13 over 4 جو ہے وہ terminating fraction ہے کیونکہ denominator 4 ہے 4 کی factorization کرنے سے صرف 2 آ رہا ہے اس میں اب یہ ہے 13 over 15 minus 13 over 15 15 کی factorization کی 3 اور 5 آگیا 5 ہی اگر خالی ہوتا تو پھر یہ terminating ہونی تھی اس میں 3 آگیا یعنی 2 ہوتا 5 over 2 ہوتے یعنی خالی 2 ہوتا اب اس میں 3 جو ہے وہ آگیا اب یہ non terminating fraction بن گئی ہے اس طرح 5 over 80 یعنی 80 کی factorization کریں تو اس میں 2 2 اور 5 آ رہے ہیں 2 اور 5 آ رہے ہیں تو اس وجہ سے یہ terminating ہے 2 5 خالی 2 یعنی خالی 5 ہوں گے تو پھر وہ terminating fraction ہوگی Dear students question number 8 کے جو remaining parts رہے گئے ہیں اسی طرح سے وہ آپ سال کریں گے اور question number 9 کے جو remaining parts رہے گئے ہیں کہ کیسے بتانا ہے terminating ہے یعنی non terminating ہے اگر denominator کی factorization کرنے سے 2 اور 5 آئے یعنی 2 آئے خالی یعنی 5 آئے خالی تو پھر وہ terminating ہوگی اگر 2 اور 5 کے علاوہ کوئی اور آتا ہے factorization میں denominator کی factorization میں کوئی digit آتا ہے اور کوئی نمبر اور آتا ہے تو پھر وہ non terminating ہوگی Dear students question number 10 ہے یہ ہمیں decimal فارم میں numbers دی ہوں ہیں ان کو ہم نے fractions میں change کرنا ہے اس کا part number 1 میں نے لیا 0.25 ہے اس کا point ختم کریں گے تو point کے بعد 2 digit ہونے کے وجہ سے 1 کے ساتھ 2 0 لگا دیں 25 over 100 آگیا اب 25 over 100 کی کریں گے cutting اگر cutting ہوتی ہے تو cutting کر لیں گے 5 5s are 25 5 2s are 10 اور 0 7 تو 5 over 20 آگیا اب 5 over 20 کی پھر ہو جاتی ہے cutting 5 1s are 5 5 4s are 20 تو 1 over 4 یہ ہمارے پاس fraction آگے آگے part number 4 ہے 0.0095 تو اس کے point کے بعد 4 digits ہیں fraction کیسے بنے گی point ختم کریں گے تو point ختم کرنے کے لیے اس کے point کے بعد 4 digit تو 1 کے ساتھ 4 0 لگا لیں گے اب 95 over 10,000 ہمارے پاس آگیا اب 95 over 10,000 کی cutting ہو رہی ہے 5 کے table سے تو اوپر 19 آگیا نیچے 2,000 آگیا اب 19 over 2,000 یہ fraction آگیا اس کی مزید cutting نہیں ہوتی تو یہ ہی ہمارے پاس اس کا answer آگیا dear students question number 6 question number 10 part number 6 0.0099 over 4.95 اچھا اب یہاں پہ fraction ہے یعنی کہ ایک اوپر بھی number ہے ایک نیچے بھی number ہے اس کا decimal جو point ہے اس کو ختم کر کے simple fraction میں change کرنا ہے تو اوپر والی کا point ختم کریں گے تو نیچے 1 کے ساتھ 4 0 لگائیں گے کیونکہ اوپر point کے بعد 4 digit ہیں اور نیچے والی fraction کا point نیچے والی number کا جب point ختم کریں گے تو اوپر 2 0 لگائیں گے 1 کے ساتھ کیونکہ point کے ساتھ بعد 2 digit ہیں تو اوپر آ جائے گا 99 اور اس کے نیچے 1 کے ساتھ 4 0 آگے point ختم ہو گیا نیچے 4 95 اور اوپر 1 کے ساتھ 2 0 آگے اب اس کے بعد ہمارے پاس ہے 99 multiple 100 over 4 95 multiple 10 000 2 0 2 0 سے کٹ گئے یہ والی 2 0 2 0 سے کٹ گئے 99 اور 4 95 کی 11 کے table سے cutting کی تو 11 9099 اور 11 4044 11 50 لگے گا 55 11 5055 پھر 9 اور 45 کی مزید cutting کی 9 کے 1099 5045 اوپر رہا گیا ہمارے پاس 1 اور نیچے رہا گیا 5 multiple 100 اب 5 کو 100 سے multiple کریں گے تو 1 number 500 آ جائے گا اس question کا part number 2 3 5 اور 7 یہ آپ لوگ solve کریں گے ڈائریہ آپ لوگ کی ہوگی question number 8 9 اور 10 یہ ان questions کو آپ لوگ solve کریں گے